جب انسان روحانی طور پر یا اخلاقی طور پر بہتر ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو روٹین لائف یا سوشل لائف سے انتسکم ہونا چیز ہو جاتا ہے تو ہماری فیلڈ کو سامنے لگتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں بیلنس کیسے قائم رکھتے ہیں حضرت شاید جو آپ کے کاشر سائٹ میں ہاں اصلا میں بات چیز ہے کہ آپ نے بیلنس نہیں دیکھا ہوا اور اگر آپ اپنے پروفٹ کی زندگی پر نظر رکھتے تو سب سے پہلا قویسٹن تھے کہ ایک پیمبر اتنا بڑا اتنی بڑی امبت اتنا بڑا کام سارا نیکی کا اچھائی کا کام تو گیارہ بیویاں کیسے سمال رہے تھے کبھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ دیکھو ہمارے پیمبر نے اعتدار کا اتنا بڑا میار قائم کر دیا اگر آپ عیسائی ہوتے ہیں تو میں اس سوال کا جواب نہ دے پاتا مریکلس من تھے پیدا موجزے سے ہوئے گئے موجزے سے آئیں گے پھر موجزے سے ان کو کو فالو کر سکتا ہے میرے بس ہے کیا چیز فالو کرنے کے لئے میں تو ان کے زندگی کی کسی بھی طور کو سوائے ان کے اس کول مبارک کے جو اللہ کے بارے میں تھا میں موسیٰ کو فالو کر سکتا ہے میرے پاس کو نو موجزات ہے کبھی ٹڈیوں کے بارش ہو رہی ہے کبھی مہنٹہ کبر اس رہے ہیں کبھی پانی سرخ ہو رہے ہیں یہ مگر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستیہ مبارکہ ہے جو ہر فیلڈ میں ہمارے سامنے کر لیے اس اعتدال کے پر اس اتمنان کے ساتھ کہ میرے پیمبر نے مجھے زندگی کا چلن سکھا دیا ہے مجھے محبت بھی سکھا دیا ہے مجھے نفر سے بچنا بھی سکھا دیا ہے مجھے طلاق میں سنوک سکھا دیا ہے مجھے بچوں کی محبت سکھا دیا ہے مجھے بہت سارے ایسی کوئی فیلڈ ایسی میرے آقا اور رسول نے نہیں چھوڑی جہاں وہ میرے مثال بن کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے اب ذرا بہتر ہو کے بدل کیسے سکتے ہو کیا کوئی صحابی بدل کے تھے میں باباک لطیفہ ساتھ سناتا ہوں حضرت عبدالرمان بن عبی بخر بہت مشہور بن رہے تھے تو پتہ لگا کہ انہوں نے ایک رومن کنیز خریدی ہے تو جب سے خریدیا گھر سے ہی نہیں نکلتے تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دی ہے کہ یہ کیا جی عرب کا اتنا بڑا شاہ سوال اور اتنا بڑا دلاور ہے تو ایک قولت کی خاطر گھر میں بیٹھ گئے تو آخر لوگوں نے ام المومین عائشہ صدیقہ سے جا کے شکایت کی مگر تھے تو بڑے بھائن ہیں آخر بڑے بہانے بہانے سے ان کو بلایا اور بلا کے کہا بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ اتنے بڑے پلر تھے دین کے تو ایک غلامہ کی خاطر آپ گھر سے ہی نہیں نکلتے تو پتہ ہے آگے سے اب درمان بن ابی بکر نے کیا کہا بہن اس کی آنکھیں تو دیکھو میں کاشر بھیا آپ کو یہ کہ کوئی چیز نہیں کام ہوئی تھی کوئی چیز کام نہیں ہوتی ایک اچھے مسلمان میں تمام مسلمان تو ہے ہی ایس تھیکس والا وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتے کرتے آگے جا کے الٹیمیٹ بیوٹی کو پہنچ گیا ہے جس نے خدا کو بسند کی ہے وہ باقی حسن کیسے فراموش کر دے گا کیا خیال ہے آپ کا اس کی حرکات میں حسن ہترے گا بودلیر نے ایک دفعہ ایک جملہ بولا تھا کہ رائٹرز ایبوری ورڈ ایز ایکٹ آف جنروسیٹی اچھا یا بورا ہے رائٹرز ایبوری ورڈ ایز ایکٹ آف جنروسیٹی میرا بھی جملہ سن لو میں کہتا ہوں مسلمز ایبوری ایکٹ ایز ایکٹ آف جنروسیٹی جبکو مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کی انداز میں قرآن کہتا ہے اس کے آگے آگے اس کا نور چلتا ہے ہماری حرکات ہماری سکنات تمہارا خیال محبت منع ہو جائے گی آپ کو کرونا بیوی سے جتنی مرضی کرنی جتنی مرضی کرنی ہے جتنی مرضی کر کے دیکھ رو اللہ کے رسول نے تو چار نشانیوں میں سے سب سے بڑی جو نشانی بتائی ہے نا جنتی لوگوں کی زمین پہ ایک اچھی بیوی کا ہونا ہے مگر اتنی اعتیاد کرنا بیوی اچھی دوننا تو کوئی آپ کی عادت ختم نہیں ہوتے دیکھو نفس جاتا ہے اللہ کے پاس یہ بات یاد رکھنا کوئی دنیا میں اگر دعویٰ کرے کہ اس نے نفس مار لیا ہے تو وہ اول درجہ کا قذاب ہے ہاں ایک چیز رہے ہیں ہم اپنے نفس کو تہذیب دیتے ہیں اور قرآن میں خدا روح کو نہیں خطاب کرتا یا ایتحل نفس المتمئنہ نفس متمئن کو آواز دیتا ہے آپ نے اپنے جبلی وجود کو تہذیب دینی ہوتی ہے غصہ زیادہ ہے تھوڑا کم کر لو نفرت نہ کرو کوئی اور تدبیر ڈھونڈ لو تانے نہ دو تکبرات کو تھوڑا کم کر لو یہ ففٹی ففٹی ہے انسان جو ہے اس میں لقد خلقنا لانسانا فی احسن تقویم ففٹی ففٹی ہے اپنی وہ ففٹی دیکھو جو اچھی ہیں وہ ففٹی دیکھو جو پوری ہیں جو جانوروں سے ملتی ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا پانچ پرسنٹ ایک پرسنٹ کم کر رو تو یہ تمہیں بہتر انسان اور مکمل انسان بننے مکمل انسان کا مطلب ہے جس میں ہر وقت خطا کا element موجود ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا انسان کو کوئی پرفیکشن نہیں ملتی انسان بنائی خطا کے element سے آئے ہم نے تو سیکھنا یہ ہٹین ٹرائل سے شروع کیا ہے اس لئے کوئی پرفیکشن کا دعویٰ کئی نہیں چلتا ہاں تھوڑی سی کمی ادھر ہوگی تھوڑی سی بہتری ادھر ہوگی وگر آج اپنے سوسائیٹی کو دیکھو کہ ہم جبیلی قدروں کی ذات میں کس قسم کے بیانک جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ کم بھی ہو سکتے چاہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری دنیا ہم سے کم ہو جائیتی ہے جب صحاب نے ارض کی نا کچھ لوگوں نے کہ ہم اللہ سے صرف اگلے جہان کی نیکی مانگیں تو کیا آیا تھا ربنا آتنا فر دنیا حسنتوں و پھر آخرت حسنتوں وقن عذاب اندار جب بھی اللہ سے مانگو دین و دنیا کا توازن مانگو اور یہی اسلام کی شان ہے کوئی چیزیں کم ہوگی کوئی چیز بڑھ جائیں گے بڑھنے کسی چیز کو نہ دو ورنہ شیطان فائدہ اٹھائے گا ہاں یہ کوئی چیزیں کوران پڑھنے کا سہی تھی خادیوں نظرات کیونکہ آپ نے پہلے یہ نہیں سنا ہوگا تو میں آپ کو پتانے کی کوئی چیزیں گا اس میں دیکھو کوران ریفرنس لیتا ہے پاسٹ کی کوران سے پہلے آپ کو اگر آپ کو صحیح معنوں میں کوران سمجھنا ہے یا کوران کیا کہتا ہے تو آپ کو کوران سے پہلے تمام انفرمیشن جو علم میں موجود تھی اسے گیتر کرنی پڑتی ہے میں نے آپ کو دو تین مثالیں دیں میں نے آپ کو گریکس کا حوالہ دیا میں نے آپ کو رومنس کا حوالہ دیا مگر یہ ہمیں پڑھنا پڑتا ہے کہ کوران کب آیا اس وقت انسانی انفرمیشن کیا تھی اس سے پہلے آپ کو پوری ہسٹری کے لیے سے انفام ہونا پڑتا ہے انسانی پروگرس کتابیں مل جاتی ہیں یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کوران کسی کو کاپی نہیں کرتا ہے بالکل نہیں کوران کسی کو کاپی نہیں کرتا ہے یہ یاد رکھا ہے مگر پہلے بھی تو نیک لوگ گزرے ہوں گے جن کو خدا کے ذریعے علم پہنچا ہوگا انہوں نے سوسائٹی کے لیے اس کے بعد اگلے سارے علوم دیکھ رو I would feel myself a bad teacher if I'm not abreast with today's knowledge today's knowledge آج میں اپنے آپ کو اچھا استاذ نہیں سمجھا اگر میرے پاس آج تک کے علم کی تحصیل موجود نہ ہو why and in every branch of activity of human mind the reason یہ ہے کہ کل کو یہ اعتراض ایسی جگہ سے آجائے کل کو آرٹسٹ مجھ پہ اعتراض کر دے historian کر دے anthropologist کر دے medical sciences کے میں نے medical science نہیں پڑھنی مگر مجھے ان کی ترقی کا اور ان کی last word کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے medical researches کہاں پہنچی ہوئی ہیں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ cosmology کی ترقیات آخری کہاں ہیں کیونکہ میرا قرآن آگے ہیں اس لیے i've given ten thesis اور پتہ نہیں آپ کو تو نہیں دیکھی ہوگی but آج سے میں نے medical science کے بارے میں ایک thesis آج سے پندرہ سال پہلے دیا تھا پندرہ سال پہلے اس وقت کسی شخص نے وہ بات نہیں گئی جو میں نے کہی تھی یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا یہ mutilations ہو رہی ہیں ان کے اوپر میں نے thesis دیا تھا کہ particularly in those days جب وہ بچے ہوتے ہیں تو میل treatment ان کے ساتھ خوشکوار نہ ہو اور کوئی stress پڑ رہی ہو تو اس کا direct اثر بچوں پہ پڑتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہو گئی ہیں آپ کو بتا ہے دس سال کے بعد United Nations نے اس سے agree کر لیا کہ یہ فیکٹ ہے کہ ہم لوگ اس طرح نہیں سوچتے ہیں ہم تو وہ ultimate reasons کو جانے کی کوشش کرتے ہیں جو totally انسان involved ہے today let's let me tell you آج سے تین سال میں نے ان سے سب کو کہا تھا وہ تقریروں میں بے شمار کہ یار جلدی جلدی حضر عمرہ کر لو کوئی نہیں کرتا تھا ظاہر ہے میری کس نے ماننی تھی آج جب عمرہ بند ہوئے ہیں اب وہ میری تقریریں یاد کر رہے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں کہ this will be not a single phenomenon کچھ عرصے کے بعد مکہ as a tourist resort کھولا جائے گا tourist resort اور اس وقت اس وقت اسرائیل ایک ڈیمان کر رہا ہے جارڈن سے سڑک گزارنے کی جو مدینہ تک پہنچے گی اور ایک بہت بڑا خواب ان کا بنو کریزہ بنو خیبر اور اس کی یہ جگہیں وہ آمادہ ہوگا ان کو ڈھونے کے لیے اور ہمارے یہ مسلمان جن سے اللہ سب مسلمانوں کو بچا ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ یہ ہمیں ان کو مسلم یہ مسلمانوں کو نہیں بھائی سمجھتے وہ غلط ہے یہ کرسچنز کے ساتھ اور سارے یہودیوں کے ساتھ وہ رشتہ نکال رہے ہیں جو حضرت ابراہیم سے چلا تھا اور ان کو کزنز مان رہے ہیں اور بہری سون بہری سون مدل اس میں نقشہ بدل جائے گا حکومتوں کا اور بڑی عجیب و غریب سیچویشن آگے آرے ہیں میبی تھی ٹو فائی ویئرز میکسیمم مگر اس عرصے میں آپ حاج اور عمرے سے کچھ پریشانی ہو گئے آپ کے بیکوز دیڈونٹ وانٹو ہوسٹ حاجیز اٹھال ابھی جو حکمران ہے نو یہ ہوسٹ کرنا ہی نہیں چاہتے آپ بھی بس ٹورس کی طرح جاؤ گے چکر لگا کے آ جاؤ گے ایکچولی تمام ویسٹر جو کنٹریز ہیں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو مکہ کی کانگریگیشن سے اختلاف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سینٹرسٹی قائم ہے مسلمان ایک رہے گا اس لیے وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اتفاق سے یہ جو اس وقت حکمران ہیں یہ ان کی ہر پولیسی تو کر رہے ہیں اور یہ مکہ تو کھل جائے گا اگر ایسے ٹورس کے طور پہ جانا ہوا تو بالکل آپ کو بڑی مدد میں دیں گے بٹ نوٹ ایسے مسلم سریمونیل ایکیڈیمک سینٹر کے طور پہ نہیں تو آگے وقت ایسے آنے والا ہے سٹے ویڈ گاڈ اور سٹے ویڈ بکلی کیونکہ فتح آپ کی ہے بس یہ ہمارے پاس موجود ہے سند ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز زمانے آخر میں آپ کے غلبے کی شہادت موجود ہے فدہ موجود ہے چاہے اس وقت آپ کتنے ہی بیکار کیونکہ ہیں سلید گا